اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں اور تمام مصیبت و پریشانیوں سے دور رکھیں آج کی جو ریسی پی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں وہ میری ون اف تا موس فیورٹ ریسی پی ہے سٹیم چکن روزٹ ویڈ روگنی نان اور جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہیں ہم لوگ جو پاکستان سے باہر ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو بہت زیادہ مس کرتے ہیں کیونکہ آپ پہ ویسے روگنی نان نہیں ملتے جیسے ہمارے پاکستان میں ملتی ہیں اور یہ دونوں ریسی پیز جو ہیں وہ میں ائر فرائر میں بناؤں گی تو وہ لوگ جو ائر فرائر کی ریسی پیز کو ٹرائے کرنا چاہتے ہیں وہ اس ریسی پی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا very simple very easy and very convenient ریسی پی اچھا دو طریقے سے چکن بن سکتے ہیں پہلا تو طریقہ میں جو ائر فرائر میں بنانے کے لئے اس کو یہ طریقہ ہے کہ آپ نے چکن کے پیسز کو ایسے کٹ لگا کر اور تمام پیسز کو آپ نے پین میں ڈال کے آپ اس کو صرف آپ نے بوائل ہونے کے بعد صرف پانچ سے سات منٹ تک بوائل کرنے کچھ بھی نہیں ڈالنا صرف سمپل نمک کے ساتھ بوائل کرنے اور کوئی چیز آپ نے اس کے بیچ میں نہیں ڈالنی جب یہ اچھے سے بوائل ہو جائیں گے تو ہم ان کو دش آؤٹ کر کے اور پھر ہم تمام مسالے اس کے بیچ میں ڈالیں گے دوسرا طریقہ یہ کہ جیسے میں ابھی پین میں جو ہے وہ چکن کاٹ کے پیسز کاٹ کے ڈال رہی تھی سیم اسی طرح سے آپ نے پین میں ہی کچھے چکن کو ڈال کے اور یہ جو سارے مسالے میں ابھی ڈبے میں ڈال رہی ہوں یہی سارے مسالے آپ نے پین میں ڈالنے اور اس کو سٹیم پر پکانے ہیں تو بھی بہت مزے کا بنت ہے اچھا اس میں میں نے تقریباً تمام لیسن ادرہ کا پیسٹ ڈال ہے اس کے بعد میں نے گرم مسالہ پیسہ دھنیا کٹی لال مرچیں چاٹ مسالہ سابت لال مرچیں اور مزیرا پاوڈر یہ ساری چیزیں میں نے اس میں ڈالی ہیں ٹھیک ہے دھنیا پاوڈر بھی تھوڑا سا ڈال ہے اور کسوری میتھی ان پر شامل کی ہے تھوڑی سی یہ تمام چیزیں کالی مرچوں کا پاوڈر اور پھر دہی میں نے ڈال ہے اور آئل بھی میں اس کے بیچ میں شامل کروں گی ٹھیک ہے آئل بھی تھوڑا سا یہ اگر آپ نے ائر فرائر میں بنانا ہے تو آپ نے یہ بوائل کر کے چکن اس طرح سے بنانا ہے جیسے اس ریسپی میں اس ویڈیو میں شو ہو رہا ہے اور اگر آپ اس کو سیمپل سٹیم کے ساتھ بنانا چاہتی ہیں تو یہی سارا کچھے چکن کے میٹیریل میں ڈال کے اور آپ اس کو کڑائی پہ چڑھا دیں ہلکی آنچ پہ دمولی آنچ پہ وہ خود ہی اپنے پانی میں ڈرائے ہوگا اور خود ہی کی تیسٹی وہ بھی سٹیم چکن بن دی ہے سپیچلی جو لوگ ڈائیٹ کرتی ہیں وہ لوگ بہت آسانی سے کھا سکتے ہیں کیونکہ اس میں بہت گم آئل ڈالتے ہیں آپ آلیو آئل کا استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہے اچھا یہ سارا میں نے میرینٹ کر کے ایک پیس پہ اچھا سا لگ آ کے اور اس کو سائیڈ پہ رکھتی ہے آدھے گھنٹے کے لیے تقریباً رکھا تھا اب میں تیار کر رہی ہوں دو آ فور آر جو ہے وہ روغنی نان کے لیے ٹھیک ہے اچھا کپ کی مہیرمیٹ میرے پاس بڑا کپ نہیں تھا تو میں نے جو ہے وہ چھوٹا کپ لیا ہے یہ ہاف کپ کی مہیرمنٹ ہے اس میں میں نے ڈیٹ کپ جو ہے وہ میدہ ڈالے ہے اور آدھا کپ جو ہے وہ میں نے خوشک دود ڈالے ہے اس طرح سے میں نے دو کپ بنایا ٹھیک ہے ڈیٹ کپ میدہ اور آدھا کپ خوشک دود ڈالے ہیں اس میں ایک چمچ بھر کے میں نے چینی کا ڈالا ایک چمچ میں نے پورا یارہ گرام کا جو پیکٹ ہوتا ہے یسٹ کا وہ ڈالا آدھی چمچ نمک ڈالی پھر اس میں میں نے ایک چمچ سونف کی ڈالی ہے سونف کو میں نے اچھے طریقے سے ہاتھوں پہ کرش کر لیا تھا اور خود ہی ہاتھوں پہ اچھا سمسل کے وہ ڈالا اور ایک انڈا بھی اس میں شامل کی ہے اس کی ہم لیوک وارم وارٹر کے ساتھ نا ہم اس کی اچھی سی ڈو بنا لیں گے ٹھیک ہے بلکل جو ہے وہ آپ نے نیم گرم پانی کے ساتھ اس کو گوننا ہے ایسا پانی جو آپ برداشت کر سکے اتنا گرم ہونا چاہیے جو آپ ایزیلی برداشت کر سکے تھوڑا سا آئل ڈال کے میں نے ڈو کو گوننا شروع کی ہے نیم گرم پانی کے ساتھ اس کے بعد آئل ہاتھوں پہ آپ نے آئل ایک ساتھ نہیں ڈالنا تھا مسکم اس میں تین سے چار چمچ آلیو آل جائے آپ جو بھی آئل ڈالنا چاہتے ہیں میں آلیو آل ڈال جائے گا لیکن آپ نے اس کو ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ شامل کرنا ہے اور اس میں اس سے ہی ہوگا کہ آپ کو ڈو بنانے میں بہت آسان ہی ہو جائے گی اچھا اس میں میں نے آدھی چمچ بیکنگ پاوڈر کا بھی ڈالا تھا ڈو میں تاکہ وہ اچھی سی ریز ہو جائے اور پھر میں نے اس کو کلنگ کر کے سائیڈ پہ رکھ دیا تھا اب ایئر فرائر میں میں نے چکن کے پیسز رکھی ہیں کیونکہ آئل اس میں ہم نے شامل کیا ہوا تھا تو اوپر سے میں نے اس میں آئل ڈریزل نہیں کیا اور نیچے پین میں تھوڑا سا آئل ڈالا تھا اور اوپر سے میں نے اس کے اوپر تل ڈال دی ہیں تل اپشنل ہے اگر آپ لگانا چاہیں تو لگا لیں اگر نہیں لگانا چاہیں تو ضروری نہیں ہے اچھا پہلے سے میں نے ایئر فرائر کو پانچ منٹ کے لیے پری ہٹ کیا ہوا تھا اس کے بعد یہ چکن میں نے پورے 15 منٹ کے لیے لگایا ہے ٹھیک ہے 15 منٹ پہ آپ چکن نکالیں گے تو انتہائی یمی انتہائی سوفٹ اور مسالہ بلکل کیونکہ ہم نے آدھا گھنٹہ مسالے میں رکھا تھا تو وہ بہت ہی مزے کا بہت ہی ٹیسٹی بنا باقی چکن بھی میں بلکل اسی طریقے سے ایئر فرائر میں لگا دوں گی اچھا چکن کو آپ نے اوور لیپ نہیں کرنا پلیز ٹھیک ہے یہ نو ایک دوسرے کے پیسز اوپر رکھ دیں نہیں آپ نے جتنے پیسز آتی ہیں بیس کے اوپر اتنے ہی رکھنے اس کے بعد میں نے اس کے اوپر دو لیمو کا رس جتنے بھی سارے چکن پیسز جب ہو گئے تھے دو لیمو کا رس اور تھوڑا سا چاٹ مسالہ اوپر سے ڈریزل کی ہے اور سوری چاٹ مسالہ تھوڑا سا چھڑک ہے بہت ہی مزے کا ٹیسٹ آتا ہے یہ دیکھنے ڈو بھی ہماری اچھی سی ریز ہو چکی بہت مزے کی تھی ایک دفع پھر سے اس کی ساری جو ہے اےر آپ لوگوں نے نکال لے نہیں ہے پیڑے کو دوبارہ سے گون کے اس کے بعد میں نے اس کو چار ایکوال پیسز میں کٹ کی ہے چار پیڑے ہی بنے چار میں نے اس کے پیڑے بنائی ہیں پیڑے کو دوبارہ سے آپ نے بیل کے اور اس کو اچھا سا بیل لیں بہت زیادہ موٹا بھی نہیں ہونا چاہیے بہت زیادہ باریک بھی نہیں روٹی جتنا باریک بھی نہ ہو اور بہت زیادہ جسے پیزا کی ڈو ہوتی ہے تو ویسا بھی نہ ہو تھوڑا پتلا ہی تھا لیکن روٹی جتنا پتلا نہیں تھا اس کو میں نے اس طرح سے یہ ایئر فرائر کے لینرز ہیں ان پر لگا دیئے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ میں نے خوشک دودھ تھوڑا سا انڈے کی سفید زردی اور تھوڑا سا اس میں کلر دینے کے لیے میں نے یلو کلر ڈالا ہے ہاتھ سے اس طریقے سے جیسے ہم نان کو کرتی ہیں اس طریقے سے آپ اپنے ساتھ پیڑے کو کر لیجئے ایئر فرائر کو میں نے تین منٹ کے لیے پری ہیٹ کیا تھا اس کے بعد برش کی مدد سے وہ جو ایگ یوک اور دودھ کا مکسچر ہے وہ آپ اس کے اوپر لگا دیجئے اور ساتھ ہی اس کے اوپر تل سپرنکل کر دیں جیسے ہوتے ہیں اس میں سپرنکل اور پھر آپ اس کو ایئر فرائر میں رکھتے ہیں یہ دس منٹ میں تیار ہو گیا تھا ٹھیک ہے آپ کے سامنے میں بھی لگا رہی ہوں تین منٹ دو منٹ ایئر فرائر میں ہم لوگوں نے کیا تھا تین منٹ ابھی بھچتے ہیں ٹھیک ہے تھرٹین منٹ سے جب میں نے لگایا تھا تو ٹین منٹ میں آپ کی روگنی نان زبردست قسم کی تیار ہوگی انتہائی ٹیسٹی خوشبو تھی انتہائی ٹیسٹی زائیکہ تھا دوسرا نان بھی میں نے اسی طرح اسی طرح میں نے چاروں نان بنا لیے تھے اور دوسرے نان پہ بھی اسی طرح سے اس کو دوسرے پیپر میں رکھ کے اور وہ میں نے لگا لیا اچھا پھر اوپر سین پہ میں نے کیا کیا کہ میں نے اس کے اوپر اگر آپ کے پاس مکھن اویلیبل ہے تو آپ مکھن لگا لیجئے میرے پاس یہاں پر ڈالڈا گھی موجود تھا اس کا زائیکہ بہت مزے کا تھا وہ میں نے اس کے اوپر جیسے لگاتی ہیں ہلکہ ہلکہ وہ لگایا اور ساتھ ہی جو ہے وہ ہمارے روگنی نان تیار ہو گئی ہیں بہت مزے کی کلر بھی بہت پیارا مزے کا کلر آیا تھا اس کے اوپر آپ کو اسے برنٹ لگ رہے لیکن یہ تھا نہیں بہت ٹیسٹیز آئے کا تھا اور چکن کا بھی بہت مزے کا انتہائی ٹیسٹیز آئے کا تھا امید آپ کو ریسیپی بہت پسند آئے گی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسیپیز کیسی لگتی ہیں اور اگر آپ مجھ سے کوئی فرمائش کرنا چاہتے ہیں کسی ڈش کی تو وہ بھی ضرور بتائیے گا انشاءاللہ میں ضرور بنا کے آپ لوگوں کے ساتھ ٹرائے کروں گی اللہ حافظ